بہن جذبات پر کابو نہ رکھ سکیں اور رو پڑیں کالا ہرن شکار کیس کی سماد جود پور کی عدالت میں ہوئی جہاں سلمان خان، سیف علی خان، تبو، سنالی بندرے اور نیلم ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے جج دیو کمار کھتری نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سلمان خان کو مجرم قرار دیا اور بولی ووڈ سپل سٹار کو پانچ سال قید کی سزا اور دس ہزار جنمانہ کر دیا عدالت کے حکم پر سلو بھائی کو گرفتار کر لیا گیا سلمان خان کے علاوہ باقی تمام اداکاروں کو جرم ثابت نہ ہونے پر باعزت بری کر دیا گیا سلمان خان کے وکیل نے عدالت سے کم از کم سزا دینے کی ذرخواست کی تہم عدالت نے انہیں پانچ سال قید کی سزا سنائی جود پور کی عدالت نے بیس سال پرانے اس مقدمے پر عدالتی کا روائی اٹھائیس مارچ کو مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو آج سنایا گیا ہے دو اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی جود پور میں شوٹنگ کے دوران سلمان خان اور ان کے ساتھی اداکاروں سیف علی خان، نیلم، سنالی بندرے اور تبو پر محکمہ جنگلات کی جانب سے دو نایاب کالے ہرنوں کے شکار پر مقدمہ درج کرایا گیا تھا نایاب ہرن کے شکار کیس میں سزا پانے والے بولیورڈ اداکار سلمان خان کو جس جیل میں رکھا جائے گا اس میں پہلے سے ہی خطرناک قیدی موجود ہے جہاں اس میں پہلے سے ہی خطرناک قیدی موجود ہیں باون سالہ اداکار سلمان خان کو جود پور کی سینٹرل جیل کی بیرک نمبر ایک میں رکھا جائے گا جہاں تمام تر انظامات مکمل کر لیے گئے ہیں جیل میں سلمان خان کو قتل کی دھمکیاں دینے والے قیدی سبیت دیگر خطرناک مجرم بھی قید ہیں سینٹرل جیل میں بدنامے زوانہ گینگسٹر بھی قید ہیں اور یہ وہی گینگسٹر ہے جس سے سلمان خان کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی آپ کو بتائیں جیل میں بھارت کے مشہور ریپ کیس کے مجرم گارج مین آسام رام بھی قید ہیں جن کے مقدمے کے تین گواہ مارے جا چکے ہیں اور وہ اب تک لا پتا ہیں جیل میں خطرناک قیدی بھی موجود ہیں جو ایک مسلمان مزدور کو کلھاریوں کے وار سے قتل کر چکا ہے بلا خوف اس کا اطراف بھی کر چکا ہے جبکہ شمبول آل مسلمانوں کا بھارت میں خاتمے کا بھی حامی ہے